میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا ہجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو میرے اور آپ کے آنکھوں مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیم ہوگا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے عجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برختی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے